اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُ الْعُقْدَةَ مِلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ يَسِّر وَلَا تُوَسِّر وَتَمْمِمْ بِالْخَيْر آمین یارب العالمین آج کے سبق میں منشاء اللہ تعالی سعود البقرہ کی آیت نمبر 163 کو گرامیٹیکلی انیلائز کریں گے اور اس آیت کے ساتھ ہی ہمارا سعود البقرہ کا 19 رقوع بھی مکمل ہو جائے گا تو 19 رقوع کی یہ آخری آیت ہے جو سکرین پہ آپ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں اور میں نے اس کو آپ کے سامنے پڑھ بھی دیا ہے تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف جی پہلا جملہ آپ کو سکرین پہ لکھا اور نظر آ رہا ہے اور یہی ایک جملہ جو ہے وہ آیت پر مشتمل ہے تو چلتے ہیں جی واؤ کو ہم استنافیہ مان لیں اور ایک نیا جملہ جو ہے وہ بنا دیں تاکہ ہمارا جملہ مستانفہ بن جائے جو کہ لا محلہ لا حمل العراف کی کٹیگری میں آ جائے گا تو یہ واو آپ کا استنافیہ ہو گیا الہ حکم مضاف مضاف علیہ کا مجموع ہے اور اس کو ہم مبتدہ بنا دیتے ہیں کیونکہ مضاف مرفوع ہے تو ہم اس کو مبتدہ بنا سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ اب مبتدہ آ گیا تو خبر چاہیے خبر آ رہی ہے الہن کی صورت میں الہن خبر ہو گئی اور خبر جو ہے یہ ساتھی موصوف بھی ہے کیونکہ آگے صفت آ رہی ہے جو کہ واحد کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں تو واحد ان جو ہے یہ صفت ہو گئی جی کس کی الہن کی اور موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر یہ خبر بن گیا مبتدہ الہ حکم کی اور مبتدہ اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جملہ مستانفہ ہو گیا اور لا محلہ لا محنیل عراف کی کٹیگری میں آ گیا اور ترجمہ ہو گا اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے الہن میں ایک کا مفہوم تھا لیکن صفت لانے کی وجہ سے ہی کا مفہوم پیتا ہو جائے گا اور ہم ترجمہ کریں گے ایک ہی الہ ہے مزید آگے چلیں تو ہمیں آگے لا نظر آ رہا ہے جو کہ لا لائے نفی جنس ہے اس لیے کہ اس کے بعد جو اسم ہے وہ آپ دیکھیں بغیر تنوین کے ہے نقرہ ہے اور منصوب ہے تو یہ لا جو ہے لا نفی جنس ہو گیا اور جب بھی لا نفی جنس آئے گا اس کا ایک اسم ہو گیا ایک خبر ہو گی اس کا اسم کرامر والے کہتے ہیں کہ مبنی بر فتح ہوتا ہے اگر وہ مفرد ہوتا ہے اور اگر مضاف ہوتا ہے تو منصوب ہوتا ہے تو دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو لا نفی جنس کا اسم جو ہے وہ الہ کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ مبنی بر فتح ہے اور ہم آسانی کھاتے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ منصوب ہے لا نفی جنس جب بھی آئے گا ایک خبر ہو گی اس کی خبر اس کی مرفو ہو گی اور خبر یہاں پر دو تین آ رہے ہیں وہ ساری آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں کچھ لوگ خبر کو محضوب مانتے ہیں یعنی موجودن کو لا نفی جنس کی خبر محضوب مانتے ہیں لا الہ موجودن کوئی الہ موجود نہیں ہے اور اس کے بعد پھر آگے اللہ ہو لائے جاتا ہے جس میں اللہ کو پھر حسر کے لیے وہ لیتے ہیں ایکسپشن کے لیے نہیں لیتے ذہن میں رکھے گا لیکن اگر آسان ترکیب میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ یوں ہوگی جو ہم نے کلمہ میں کی تھی کہ لا الہ الا اللہ غیر اللہ کے معنی میں ہے یعنی اللہ کے علاوہ کوئی مابود نہیں اگر اللہ کو استثناء کے لیے مانا جائے تو پھر کوئی مابود ماننا پڑے گا پھر اس میں سے استثناء کیا جائے گا ٹھیک ہے اس لیے گرامر والے اس کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ کلمہ میں لا الہ الا اللہ جو ہے وہاں پر اللہ جو ہے یہ غیر اللہ کے معنی میں ہے تو یہی ترکیب اگر ہم یہاں کریں تو بات بالکل کلیر ہو جائے گی ہم کہیں گے لا الہ غیرہ اس طور پر لے لیں تو سب سے آسان ہو جائے گا ورنہ پھر لمبی چوڑی ترکیب کرنی پڑے گی اللہ کو حسر کے لیے مانا جائے گا اور پھر ہوا کو جو ہے وہ بدل بنایا جائے گا اور بدل کس کا بنایا جائے گا الہ کا بنایا جائے گا الہ پھر منصوب ہے یہاں پر یا مبنی بر فتح ہے تو ہوا مرفوع ہے تو پھر کہتے ہیں وہ اصل میں مبدل منہو کا عراب بھی وہی ہونا چاہیے تو یہ اس کے محل کا بدل ہے محل یعنی مبتا کی جگہ ہوتی ہے اصل میں کسی بھی جملہ اسمیاں میں مبتدہ ہوتا ہے پھر اس پہ الہ نفی جنس داخل ہوتا ہے یا پھر مائ نفی یا ماہ جازی جیسے ہم کہتے ہیں وہ داخل ہوتا ہے تو یہ لمبی چوڑی پیچیدہ سی درکی بن جاتی ہے تو اگر اس کو اس طرح کی سمجھ لیا جائے کہ لا الہ غیرہ تو بات بالکل کری رہے ہو جائے گی کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تو یہ میں نے ساری باتیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں اس میں سے جو آپ کو آسان لگتی ہے اسے آپ سیلیکٹ کر لیں تو الہہ جو ہے یہ اسم لا الہ نفی لیل جنس ہو گیا اور الہ میں لکھتے ہوں جو گرامر والے لکھتے ہیں کہ یہاں پر الہ جو ہے حسر کے لیے ہے اور ہوا جو ہے وہ گرامر والے یہ بدل بناتے ہیں کس کا الہ کا میں بھر یہ جگہ خالی چھوڑ رہا ہوں اب یہ الہ نفی جنس اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر کیونکہ اسم پھر اس کا الہہ ہو جائے گا اور خبر جو ہے وہ غیر ہو کی صورت میں آ جائے گی ٹھیک ہے تو الہ نفی جنس اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یہ خبر ثانی ہو گیا الہ حکم کی یعنی تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے اور تمہارا الہ لا الہ غیر ہو ہے اور پھر مزید آگے چلیں تو آگے آ رہا ہے الرحمن اب یہ الرحمن اس کی بھی جو آسان ترقی میں رکھوں وہ یہ ہوگی کہ اس کو ہم خبر ثالث بنا دیں گے الہ حکم کی اور پھر الرحیم جو ہے اس کو خبر رابع بنا دیں گے یعنی چوتھی خبر بنا دیں گے الہ حکم کی تو الہ حکم مبتدہ ہو گیا الہ واحد ایک خبر ہو گئی لا الہ الا ہو دوسری خبر ہو گئی الرحمن تیسری خبر ہو گئی اور الرحیم چوتھی خبر ہو گئی مبتدہ اپنی چاروں خبروں کے ساتھ مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہو گیا اور واو کے استنافی اقرار دے دیا جملہ مستانفہ ہو گیا اور جملہ مستانفہ لا محلہ لہا من العراب کی کٹیگری میں چلا گیا کچھ لوگوں نے الرحمن الرحیم کو ایک محضوب مبتدہ ہوا کی تو خبریں مان کر الگ سے ایک جملہ کیا ہے تو یہ بھی رائے موجود ہیں لیکن آسان ایک جملہ بنا دیں تو بہت اسی ہو جائے گا الہ کو مبتدہ الہ واحد خبر اول لا الہ الا ہو خبر ثانی الرحمن خبر ثالث اور الرحیم خبر رابع تو الحمدللہ جی ہماری آیت مکمل ہو گئی آسان سا انیلسس تھا جس میں ایک پیچیدہ سی بات تھی وہ میں نے آسان طریقے سمجھانے کی کوشش کی ہے اور الحمدللہ آیت نمبر 163 پہ ہمارا انیسوہ رکو مکمل ہو گیا انشاءاللہ اراب القرآن سلسلے کے اگلے لیکچر میں بیسویں رکو کی پہلی آیت کے ساتھ جو کہ 164 نمبر ہوگی آپ سے ملاقات ہوگی لیکن اس سے پہلے اس آیت کا آثینٹک ترجمہ دیکھتے چلے ترجمہ آپ سکرین پہ لکھا ہو دیکھ رہے ہیں وَاِلَا حُکُمْ اِلَا ہُوْ وَاحِدْ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے دیکھیں انہوں نے بھی ہی کے ساتھ ترجمہ کیا ہے جو کہ واحد صفت لانے کی وجہ سے بنا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں یہ دوسری خبر ہوگی بے حد رحم والا تیسری خبر ہوگی اور نہائیت مہربان چوتھی خبر ہوگی تو الحمدللہ آیت رکو مکمل ہو گیا اگرے لیکچر تک اجازہ دیجئے سبحانک اللہم وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروک واتوبو الیک سبحانک اللہم وابی حمدی کا